کیا اصل لفظ امیر کا حضرت سیدنا زین العابدین کی پانچویں پشت میں ان کے وہ شہزادے جو سب سے پہلے وہاں گئے ان کے نام سے یہ امریکہ ہے یہ جو امریکہ نامی ملک ہے یہ ان کے نام پر ہے تینکس گیونگ ان کے ہاں ایک ہوتا ہے یوم تشکر ہر سال مناتے ہیں جمعیرات کے دن مناتے ہیں حلال جانور زبا ہوتا ہے اس کو وہ شکریہ کہتے ہیں تو یہ حلال جانور زبا ہونا جمعیرات کے دن ہونا کچھ یاد دلارہا ہے یا نہیں دلارہا کہ کس کی یادگار ہے چونکہ وہ سمندر سے سفر کر کے بڑے مدت کے بعد جزیرے پر پہنچے تھے خشکی پر انہوں نے جو ان کو جانور ملا حلال وہ زبا کیا یہ مرغی سے بڑا ہوتا ہے اس کو ٹرکی کہتے ہیں آپ کی زبان میں وہ زبا کیا تو یہ شکرانہ کون دیتا ہے مسلمان کرتے ہیں نا تو یہ نسبتیں بتاتی ہیں تو اگر کوئی شرف ہو تو اس کی وجہ سے شریف کہا جاتا ہے ورنہ نہیں کہا جاتا ہے تو ہم لوگ یہ شریف کا لفظ جو لگاتے ہیں اس کی میں نے آپ کو وجہ سمجھائی حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز کا نام بتا چکا حسن نام ہے مہین الدین لقب ہے لوگوں نے ان کو غریب نواز کہا مہین الدین کا لقب حضور کی بارگاہ سے ملا ہے غریب نواز کس نے کہا اونچی لوگوں نے سلطان الہند کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں ہندوستان کے اونچی اپنی بات تو اپنی ہے ہم تو مانتے ہی ہیں کہتے ہی ہیں تھانوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے حوالہ میں نے اپنی کتاب میں دیا وہ لکھتے ہیں وائس رائے لارڈ کرزن انگریز کا جو نمائندہ آیا تھا ہندوستان میں حکومت کر کے جب واپس گیا تو اس نے اپنی خود نویشت اپنی لکھی ہوئی جو کتاب جس کو اٹو بائیو گرافی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس نے وہ لکھی اس میں اس نے یہ لکھا میں نے ہندوستان میں جتنا وقت گزارا سب سے انوکی چیز میں نے یہ دیکھی ایک قبر ہے جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے جس کی قبر ہے خاجہ غریب نواز انگریز کہہ رہا ہے وہ چھ سات سو سال ہو گئے ہیں میں نے دیکھا آج بھی وہ قبر حکومت کر رہی ہے سیدنا خاجہ غریب نواز جب پہنچے وہاں اکیلے تھے پھر تقریباً بانوے برس کی یا کچھ زیادہ بتائی جاتی عمر شریف پائی بعضوں نے زیادہ بھی لکھی ہے نینانوے تک سو پورے نہیں ہوئے تھے اتنی زندگی دنیا کی پائی جب اجمیر آئے اکیلے تھے جب دنیا سے گئے پچانوے لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے معمولی بات نہیں ہے آپ کو اپنے ایک بچے کو سمجھانا ہو نا اس سے کوئی گناہ چھڑوانا ہو بری عادت چھڑوانی ہو آسان نہیں اندازہ کرتا ہوگا آپ کو تھک جاتے ہیں جی میں تھک گیا ہوں رو رو کے سمجھا سمجھا کے مانتا نہیں اپنے بچے کو وہ لوگ جن کی عمریں گزر گئی تھی بتوں کو پوچھتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے خاجہ صاحب نے ایک نگاہ میں بدل دیا نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے کمالات عطا ہوتے حضرت نے انقلاب برپا کیا جب وہاں پہنچے آپ اور آپ کے ساتھ کچھ جو مریدین تھے چار پانچ ایک جگہ پر آپ نے میدان تھا وہاں پر تھوڑی سی جگہ بہتر دیکھ کے آپ وہاں پھوڑاؤ ڈال دیا شام کو وہ جو علاقے کیا راجہ تھا اس کے کام کرنے والے راجہ کے اونٹوں کو جنگل میں چرا کے واپس لائے تو دیکھا کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں کون ہو تم لوگ ہم وہ سافر ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہو تمہیں پتا ہے یہ کس کی جگہ ہے کس کی جگہ ہے یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے ہٹو یہاں سے اوہ یار اتنی جگہ پڑی ہے بٹھا لو کہیں وہ اونٹی ہے نا بیٹھ جائیں گے ہٹو یہاں سے یہ راجہ کے اونٹوں کی جگہ ماں اونٹوں کو کہیں بھی بٹھا لو نہیں جی یہیں بیٹھنا ہے تم ہٹو یہاں سے فرمایا پھر اچھا اونٹی بیٹھے کیا جملہ موز سے نکلا اونٹی بیٹھے ہٹ گئے وہاں سے ہٹ کے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گئے اگلی صبح اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں اونٹ اٹھتے نہیں ہیں اونٹ اٹھتے نہیں ہیں ایک کو اٹھا رہے ہیں دوسرے کو اٹھا رہے ہیں تیسرے کو اٹھا رہے ہیں مار بھی رہے ہیں وہ اٹھتے آپس میں سوچنے لگے بات اوہ یار یہ جو آئے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ اونٹی بیٹھیں یہ کوئی جادوگر لگتا ہے اس نے کہہ دیا نا اس لیے اونٹ اٹھتے نہیں گئے بابا ہمارے اونٹ بیٹھے ہوئے اونٹ نہیں رہے فرمایا تم نے کہا تھا یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے ہم نے کہا پھر اونٹ ہی بیٹھے بابا ہم نے ان کو لے جانا ہے فرمایا اٹھتے ہیں میں نے روکا تو نہیں اٹھ جائیں اتنا کہنا تھا اونٹ کڑے ہو گئے سارے انہوں نے شور مچا دیا یہ جادوگر ہیں جادوگر ہیں جادوگر علاقے میں آبادی کتنی ایک کے موں سے بات دوسرے کے موں پہ آگے چلتی چلتی یہ جادوگر آگے راجے کو اطلاع ہو گئی کہ جی یہ آنا ساگر وہاں ایک طالعب پانی کا اس میں سے پانی لیتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارا وہ پانی ہے وہ پویتر پانی ہے جو اس کو نہا لے اس سے پی لے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں پاک ہو جاتا ہے یہ اس میں سے پانی لے کے وضو کر رہے ہیں سنجا کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں انہوں نے ہمارا پانی بھرشت کر دیا ہے ناپاک کر دیا ہے انہوں نے پیغام بھیجا ان سے کہو کہ اس کا پانی نہ چھویں وہ آئے آپ کو اس کا پانی لینے کی اجازت نہیں ہے فرمائے تمہارا پانی پہ کبزہ کب سے ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم اس میں سے لے رہے ہیں میں نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں آپ نے چھاگل کیا کہتے ہیں مشکیزہ ساتھی کو دیا فرمایا اس کو بھر لاؤ تھا کہ یہ روکے تو بھضو کا تو پانی رہے آپ نے کہا جاؤ اس کو بھر لاؤ اس نے جب بھرا پورا انہ ساگر اس میں آزاروں گیلن پانی ہوگا سارا اس مشکیزے میں آ گیا سارا تالاب یوں لگے جیسے کبھی پانی تھا ہی سارا اس میں آ گیا مشکیزے حسینی ہے جب بچے کی یہ شان ہے امام پاک کی کتنی شان ہوگی ذرا جھلک دکھا رہا ہوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ چھوٹی سی چیز میں بڑا اس کو جمع کر لینا آپ نے نہیں سنا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے سے ستر کو پلایا تھا اسی نبی کی اولاد ہے نا اولیاء کی کرامات نبی کے موجزوں کا ہی تتمہ ہے نا انہی کی برکت ہے نا سور مچ گیا جی پہلے انہوں اونٹوں کے ساتھ یہ کیا تھا اب سارا پانی انہوں نے بھر لیا ہے خوش کر دیا ہے یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں آئے بابا ٹھیک ہے تم بھی پانی لے لینا ہمیں بھی اجازت دو آپ نے تو پانی خوش کر دیا ہے فرمایا پہلے تو میں سمجھایا تھا فرمایا جو مشکیزہ ڈال دو ڈال دیا وہ سارا طالعہ پھر بھر گیا اسی طرح ان کو یقین ہو گیا یہ ضرور جادوگر راجہ نے اپنے علاقے میں شور مچا دیا جو جادوگر آئے اس کا مقابلہ کرے مو مانگا انام دوں گا یاد کرو وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے پہلے سنایا آپ کو بڑے تگڑے جادوگر جو ماہر تھے وہ بلائے گئے اجمیر میں مجمع لگ گیا مقابلہ ہوگا آپ نے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ بٹھا کے دائرہ کھینچ دیا آیت القرصی پڑھ کے دائرہ جس کو حسار باندھنا کہتے ہیں فرمایا باہر نہیں نکلنا اسی کے اندر رہنا سب خیریت ادھر راجہ نے اپنا تخت لگا لی یاد ارد گرد دنیا جمع ہو گئی وہ جوگی آیا وہ جو کرتب دکھانے والا جادوگر تاراں تاراں کہ اس نے کرتب دکھائے آپ کے دائرے کے پاس جو پہنچتا سب ختم ہو جاتا اس سے آگے بڑھتا نہیں اس نے ایک مرگ چھالا جس کو کہتے ہیں خال تھی اسی جانور کی اس پہ وہ جادوگر بیٹھ گیا اوپر چلا گیا ہوا میں اڑ کے تھوڑا سا لوگوں کو اونچا ہو کے دکھایا اس نے سو پچاس فٹ اونچا چلا گیا نیچے کوئی ستون نہیں ہے سیڑھی نہیں ہے چلا گیا لوگ دیکھ دیکھ کے کہہ رہا حضرت کے پاس چپل رکھی تھی کیا رکھی تھی لکڑی کی کیا کہتے ہیں اس کو کھڑاؤں آپ کی زبان میں کھڑاؤں کہتے ہیں وہ آپ کی چپل رکھی تھی وہ جب اوپر چلا گیا آپ نے اپنی چپل یوں پھینک دی وہ چپل جا کر اس کے سر پر بجنے لگے جس طرح ڈرم پہ آپ لکڑی مارتے ہیں وہ اس کے سر پر بجتے 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 اس کو نیچے لے آئی لوگ وہ بھی دیکھ رہے تھے اس کا جانا لکڑی اڑ سکتی ہے پوچھ رہا ہوں بندے نے اڑایا اپنے آپ کو جادو سے لیکن لکڑی کیسے اڑ گئی وہ لے آئی جب اس کو تو دماغ پہ اس کے ٹھیک تھا قوالی ہو چکی تھی اس کو جتنا کچھ صفائی ہونی تھی ہو چکی تھی نیچے آیا حضرت کے قدموں پر کر گیا لوگوں نے دیکھ لیا جادو کیا ہوتا ہے اور دیکھ لیا کرامت کیا ہوتی ہے راجہ ناکام ہو گیا حضرت کا بول والا لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اس علاقے میں آپ نے پھر کام کیا وہ کام کیا کہ آج دنیا سلام کرتی ہے میں نے پہلے بھی جھلک دکھائی تھی پھر دکھا رہا ہوں پھر دکھا رہا ہوں مقصد آپ کو بتانا ہے تبلیغ کس کو کہتے ہیں وہ میرے خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آن ہو ہندوستان میں آئے اپنے تقوی سے اپنے اخلاق سے انہوں نے کیا انقلاب بپا کیا آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات زیادہ پرانی نہیں تیس پہ تیس سال پرانی بات ہے ہندوستان کے ایک بڑے داراللوم کا سو سالہ جشن منایا گیا کہا گیا کہ جی یہ اسلامی درسگاہ ہے بہت بڑی درسگاہ ہے دنیا بھر سے علماء منگوائے گئے عوام بڑی تعداد میں آئے ان کو صدارت کے لیے کوئی پیر کوئی بزرگ کوئی بڑا عالم نظر نہ آیا ایک ہندو عورت سے صدارت کروائی گئی نام لیتے ہیں تبلیغ کا وہ ہزاروں علماء کہلانے والے اور لکھوں کے عوام جمع تھے وہ عورت ہندو آئی ہندو چلی گئی کوئی مل کے بھی اس کو مسلمان کر سکے کئی کی تبلیغ ہے ایک عورت تمہارے آداروں ملہ مل کے اس کو مسلمان نہیں کر سکے عوام تو لاکھوں تھے اور کسی ایک میں بھی دم نہیں تھا عالم میں کہ اس پہ نگاہ ڈالتا نگاہ ہوتی تو ڈالتا نا روحانیت ہوتی تو کچھ کرتا نا سارے مل کے بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے وہ ایسا ناس کر گئی آج تک کالک نہیں دو سکے جو تقریر کر کے گئی ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے منظر بھی عجیب سارے نیچے بیٹھے تھے اس کو کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا ساڑھی اوپر اور داڑھی نیچے توہین بھی کی انہوں نے عجیب منظر یہ ان کی تبلیغ کا حال ہے لاکھوں عوام ہزاروں ملہ مل کے ایک عورت کو مسلمان نہ کر سکے میرے خاجہ اکیلے نے اسی ہندوستان میں پچانوے لاکھ سے زیادہ کو مسلمان کیا سمجھا رہی ہے کام کیا برکلے یا بارکلے دونوں ترہ پڑھتے ہیں یونیورسٹی ہے امریکہ میں کیلیفورنیا میں ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہوں تھیسز اٹھا کے دیکھ لیں ہمفر یا ہمفرے کہتے ہیں اس نے لکھا ہندوستان میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو اس ہستی کا نام خاجہ مہین الدین تبلیغ دیکھنی ہو تو دیکھو شان دیکھنی ہو تو دیکھو سیدنا خاجہ غریب نواز کرامات بے شمار خدمات بے شمار کام بہت آج بھی خاجہ کا دربار لگا ہوا دنیا آ رہی ہے سب آ رہے ہیں خاجہ سب کو نواز رہے مغل بادشاہ اکبر نے آگرے سے اجمیر تک پیدل سفر کیا تھا سلام کرنے کے لئے گیا تھا اولاد نہیں ہوتی تھی حضرت صاحب کی برکت سے اس کو یہ جانگیر ملا تھا میرے خاجہ کے دربار پر آج بھی دنیا جا رہی ہے سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ چشت اہل بہشت یہ سلسلے مشہور ہیں چار پیر چودہ خاندان تصوح والے اس کو جانتے ہیں یہ ان کے سلسلے ویسے تو اور بھی ہیں سلسلے مشہور یہ چار ہیں قادری چشتی نقش بندی سہر وردی بڑے مشہور سلسلے ہیں چشتی سلسلہ یہی سینٹرل ایشیا کا علاقہ چشت وہاں سے شروع ہوا اس لئے چشتی کے علاقے ہیں ہندوستان میں اس کو خاجہ غریب نواز لائے تو چشتی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا خاجہ صاحب خاجہ صاحب سے آگے شاخیں چلی آپ کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا خاجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی دیلی میں مہرولی کا علاقہ وہاں آپ کا مزار یہ خاجہ صاحب کے خلیفہ ان کے خلیفہ ہیں شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی پاک پتن شریف والے ان کے آگے خلیفہ ہیں سلطان المشائق خاجہ خاجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت بابا صاحب کے دوسرے خلیفہ حضرت سلطان المشائق سیدنا علی احمد علیاء الدین سابر کلیری رحمت اللہ یہ چشتی سلسلہ بابا صاحب تک ادھر سے چلا تو چشتی پھر حضرت قطب صاحب کی نسبت سے قطبی پھر حضرت بابا کی نسبت سے فریدی بابا صاحب سے اس کی دو شاخیں ہو گئیں کتنی ایک شاخ نظامی کہلائی ایک شاخ سابری کہلائی چشتی نظامی اور چشتی سابری اس چشتی نظامی کی آگے بہت سی شاخیں تارک سلطنت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کے سلسلے کو اشرفی کہتے ہیں وہ چشتی اشرفی ہو گئے ادھر قدوسی حضرت خاجہ عبدالقدوس گنگوہی شمس الدین ترک پانی پتی یہ آگے سارا سلسلہ آخیں پھیلتی گئیں حضرت بابا صاحب سے یہ سلسلہ حضرت بابا صاحب آئے پنجاب میں بابا فرید یہ سلسلہ حضرت بابا صاحب سے ان کے خلیفہ پھر ہندوستان لے گئے اسی علاقوں میں واپس لے گئے پنجاب پھر خالی ہو گیا برسوں کے بعد اس سلسلے کو دوبارہ پنجاب ملائے حضرت قبل عالم خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ بنجاب میں ایک جگہ بہاول نگر کے پاس چشتیاں شریف وہاں ان کا مزار ہیں وہیں حضرت بابا صاحب کے بھانجے ہیں حضرت سیدنا تاج الدین سرور اس وجہ سے اس کو بستی تاج سرور کہتے تھے اب اس کا نام چشتیاں دوبارہ اس کو پنجاب میں واپس لائیے چشتی سلسلہ آپ کا فیضان آپ کو پہلے بھی سنائے ہوئے ٹائم کم ہے میں نے یہ کرامت پہلے سنائی ہوئی ہے پھر سنا رہا ہوں ذہنوں میں تازہ ہو جائے یہ جو حضرت خاجہ نور محمد صاحب مہاروی جو سلسلہ چشتیاں کو دوبارہ پنجاب میں واپس کو سنا رہا ہوں حضرت کا ایک نوجوان مرید تھا کو سترہ اٹھارہ سال کی عمر تھی مرید تھا اس کی منگنی منگنی تو جانتے ہیں نا جب نسبت تیہ ہو جاتی ہے مانگ لیا جاتا ہے تو اس کو عام طور پر آپ کیا کہتے ہیں عربی میں خطبہ کیا کہتے ہیں انگلش والے انگیجمنٹ کہتے ہیں انگیج کر لیا تو وہ اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی اس کے مامو کے یا پتہ نہیں قریبی رشتہ دار کی بیٹی سے تین دن کے بعد شادی وقت گزر گیا منگنی کے بعد اب شادی کی تاریخ کم مقرر ہے تین دن رہ گئے لڑکی والوں کے پاس کوئی اور رشتہ آیا شرعہ نے اس کی اجازت نہیں رشتے پہ رشتہ نہیں ڈالنا چاہیے شریعت نے منع کیا اس کو لیکن وہ مالدار تھے بہت لڑکی والوں کو خیال آیا کہ ایسے رشتہ دار کو دے رہیں گے جن کے طرف سے رشتہ آیا بڑے مالدار ہیں ہماری لڑکی مزے کرے گی انہوں نے سوچا اس زمانے میں یہ لکھت پڑا تو نہیں ہوتی تھی لوگ زبان کے حوالے سے مشہور تھے کہ مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ زبان دی ہوئی ہے برادری میں ناک کٹ جائے گی بول چال رک جائے گی بات خراب ہو جائے گی کس طرح منع کرے لڑکی کے باپ نے ایک طریقہ سوچا بات بھی بنی رہے گی اور میرا مسئلہ بھی ہل ہو جائے گا یہ پوری نہیں کر سکیں گے میں